موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اسٹرالجر علی زنجانی ایکیو ٹی وی سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ ناظرین ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں پتھروں سے علاج کے بارے میں گفتگو کی تھی اور آج ہم گفتگو کریں گے کہ قیمتی پتھروں کا درست انتخاب کیسے کیا جاتا ہے پتھروں کا مناسب ترین انتخاب اتنا آسان نہیں ہے کہ ایک نظر میں پتھر منتخب کر دیا جائے اصولی طور پر مکمل ذائچہ بنوانے کے بعد ہی درست پتھر منتخب کیا جا سکتا ہے مثلا ایک شخص اپنی ذاتی صلاحیتوں میں اضافہ چاہتا ہے تو اسے اپنا برد سٹون یعنی طالب برج کا پتھر پہننا چاہیے لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ وہ کسی منحوظ گھر میں مقیم نہ ہو اگر ایک شخص تعلیمی سلسلے میں کمزور ہے تو اس کا پتھر دوسرا ہوگا یا کوئی شخص صحت کے حوالے سے کمزور ہے تو اس کا پتھر کچھ اور ہو سکتا ہے اسی طرح گھریلی معاملات جائدات رہائش اولاد زائد آمدن یا انامی چانس صحت ملازمت شادی محبت دوسروں سے تعلقات بیرون ملک سفر ذاتی کاروبار الغرض تمام معاملات کے لیے پتھر الہدہ الہدہ ہو سکتے ہیں گویا یہ بھی ایک ایسا علاج مالجہ ہے جس میں ہر مرز کی دواء الگ ہے ہمارے یہاں اسی اہم نکتے کو نظر انداز کر کے پتھر استعمال کیے جاتے ہیں بلکہ عام تصور تو یہ ہے کہ کوئی ایک پتھر سارے مسائل کا حل ثابت ہو سکتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ کوئی پتھر ایسا ضرور ہو سکتا ہے جو آپ کی زندگی میں ایک بڑا انقلاب لے آئے لیکن ضروری نہیں کہ وہ پتھر بھی زندگی کے ہر مسئلے کا حل ثابت ہو پتھروں کے انتخاب میں اس وقت اور بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے جب ہم کسی فطری نحس سیارے کے پتھر کا انتخاب کر رہے ہوں اس سے پہلے ہمیں یہ ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ اس منحوس سیارے کی ہمارے پیدائشی ذائچے میں کیا پوزیشن ہے واضح رہے کہ شمس، کمر، زہرہ، مشتری، مریخ اور زہل بعض صورتوں میں سخت قسم کا نحس اثر ڈال سکتے ہیں اتارت کسی نحس سیارے کے ساتھ بیٹھا ہو تو نحس اثرات قبول کر لیتا ہے اور اگر ساتھ سیارے کے ساتھ بیٹھا ہو تو ساتھ اثرات قبول کر لیتا ہے اگر مول ترکون کے مالکان نحس گھروں کے مالک نہ ہوں تو کسی سیارے کی قوت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے اور ان کی کمزوری کو دور کرنا فائدہ بکش ثابت ہو سکتا ہے لیکن دوسری صورت خطرناک بھی ہو سکتی ہے مشتری، زہرہ اور کمر اگرچہ ساتھ سیارے ہیں مگر بعض صورتوں میں یہ بھی نحس اثرات دے سکتے ہیں مثلاً مشتری اور زہرہ اگر زائچے میں نحس گھروں کے حاکم ہوں تو وہ عارضی نحس کہلائیں گے اور اپنے دور میں نحس اثر دیں گے لہٰذا ان کی طاقت میں اضافہ نقصان دے بھی ہو سکتا ہے چاند اگر روشن یعنی پہلے سے چودہ تک کا نہ ہو تو نحس ہو جاتا ہے یا شمس کے ساتھ تہتشوا ہو یا پھر نحس گھروں کا حاکم یا قابض ہو ایسی صورت میں چاند کا پتھر پہننا نقصان دے ہو سکتا ہے ایک مریضہ جو سخت بیمار تھی میرے پاس علاج کے لیے آئیں انہوں نے ایک سچا موٹی پہنا ہوا تھا چونکہ ان کا شمسی برج سرطان تھا جب میں نے ان کا ذائچہ بنایا تو تالے پیدائش جدی تھا اور ساتھویں گھر کا حاکم کمر چھٹے گھر میں موجود تھا ان کو کسی نے ازدواجی زندگی کی خوشبختی کے لیے سچا موٹی تجویز کیا تھا واضح رہے کہ ساتھویں گھر کا حاکم ہو کر کمر ذائچے میں نہس ہو جائے گا پھر یہ کہ چاند بھی زوال ماں کا تھا قصہ مختصر یہ کہ ان کی بیماریاں بڑھتی چلی گئیں اور صورتحال روز بروز خراب سے خرابتر ہوتی گئیں پھر میں نے وہ پتھر ان کا اتروایا اور انہیں صدقہ کرنے کو کہا اس کے بعد معقول علاج مالجے سے ان کی طبیعت سمل گئی دلچسپ بات یہ ہے کہ تالے پیدائش برج جدی تھا سیارہ زہل دسویں گھر برج میزان میں شرف یافتہ تھا لہٰذا انہیں پورے اعتماد کے ساتھ زہل کا پتھر نیلم پہنا دیا گیا نہ صرف یہ کہ ان کے جسم میں توانائی بڑھگی بلکہ کریئر کے معاملات میں بھی غیر معمولی ترقی ہوئی وہ ایک بینک میں ملازم تھی اور بہت عرصے سے ترقی رکی ہوئی تھی نیلم پہننے کے بعد نہ صرف یہ کہ پرموشن ہوئی بلکہ مالی معاملات بھی بہتر ہوتے چلے گئے کیونکہ زہل زائچے کے دوسرے گھر دلو کا بھی حاکم تھا جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کے زائچے میں زہل پہلے ہی طاقتور تھا نیلم پہننے سے اس کی طاقت میں مزید اضافہ ہوا ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ اس مثال سے یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ نگینہ پہنانے کے بنیادی اصول کیا ہے اور آپ لوگوں کو بھی ان بنیادی اصولوں کے بارے میں پتا چلا ہوگا کہ نگینہ کیسے پہنا جاتا ہے انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ موسیقی